بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل لیئر ویورز اسلام علیکم آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے اور آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر لیول آف سٹوڈنٹ کے لیے اس کی سگریفکنس اور امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لاجبی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور جو س سارے لوگ اس سے مصفید ہو سکے اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسکری مارفین اینڈ اٹس ٹائپ ہے یعنی مارفالوجی پلس مارفین اینڈ اٹس ٹائپ ہے اس کی ڈیفنیشن بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے اس کے ٹائپ میں فری مارفین اور فری مارفین کے پیرہ لیدہ ٹائپ آپ لوگ کے سامنے لیکزیکل اور ڈیریویشنل مارفین رکھیں گے پھر باؤنڈ مارفین اور یہ پھر اس کے اندر یعنی روٹ مارفین اور اسی طرح اف ایکزز مارفین اور اف ایکززز کے اندر پھر فور مزید ٹائپس بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے تو بڑے کنسپچول اپروچ سے میں نے اس کو وید اگزامپل آپ لوگ کے سامنے پریپیر کیا ہے تو آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ ہے ایٹو زی لیکچر کو آج کریں انشاءاللہ علازیز آپ کے پرسیپشن میں اضافہ ہوگا تو شروعات کی جانے بجاتے ہیں دیفنیشن آف مارفالوجی یا دیفنیشن آف مارفین یعنی مارفین کیا ہے مارفین سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے مارفالوجی سمجھ لیں مارفالوجی پہ ہمارا ایک لیکچر آلریڈی اپلوڈڈ ہے آپ لوگ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا جو ہے یعنی لنک بھی دے دوں گا کہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ رہیں گے لیکن اس کی تعریف آپ لوگ سننے کہ what is مارفالوجی یا دیفنیشن آف مارفالوجی the study of internal structure of language اور مارفیم is called مارفالوجی یعنی مارفالوجی دراصل study of مارفیم ہوتی ہے اور مارفیم جو ہے یعنی کس لئے استعمال ہوتا ہے تاکہ کسی لینگویج کا internal structure جو ہے معلوم کیا جائے یعنی مارف مارفالوجی یعنی مارف means shape اور ology means study study of shape in shape سے مراد the study of internal structure of language اور مارفیم is called مارفالوجی یہ تو مارفالوجی تھی اب ڈیفنیشن آف مارفیم کو مختلف انگل سے آپ لوگ with example آپ کو تسانے رکھوں گا کہ مارفیم کیا ہے پھر مارفیم کیا ہے مارفیم is the smallest unit within a word language that carries meaning اس کو سمجھ لیں کہ مارفیم جو ہے جس طرح ایک word کی اپنی spelling arrangement ہوتی ہے وہ spelling arrangement دراصل مارفیم کہلاتی ہے لیکن وہ spelling arrangement یعنی کسی بھی word کی کوئی spelling جو ہوتی ہے اسی spelling کے اندر جو ہے کوئی بھی smallest unit یعنی smallest unit سے مراد کیا ہے اس کی کم سے کم یعنی portion جو اپنی معنی رکھتی ہو اس کم سے کم portion جو اپنی معنی رکھتی ہو کسی بھی لفظ کے اندر انگلیش کے کسی بھی لفظ کے اندر اس کی اس spelling arrangement کو یا اسی ہی چھوٹے سے ایکائی کو یا اسی ہی چھوٹے portion کو جو کسی ایک لفظ کے اندر میں بتا رہا ہوں جو اپنی meaning رکھتا ہو اس کو مارفیم کہتے ہیں یعنی مارفیم second definition دیکھ لیں مارفیم is a meaningful morphological unit of a language that cannot be further that cannot be further divided یعنی کسی بھی لفظ کو جب آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور اس لفظ کے اندر ایک چھوٹا سا وہ حصہ جس کے اندر meaning موجود ہو اور جسے further divide نہ کیا جا سکے وہ مارفیم کہلاتا ہے any smallest unit of meaning یا spelling arrangement in any word is called morpheme یعنی اس کی مثال آپ لوگ کے سامنے ہے unhappy unhappy کے word کو دیکھ لیں یعنی یہ کتنے مارفیم پہ مشتمل ہے یہ two مارفیمز پہ مشتمل ہے un alida یعنی وہ ہے portion ہے اور happy جو ہے alida portion یعنی un alida morpheme ہے اور happy جو ہے alida morpheme ہے اب جو مارفین کی definition ہے وہ اس میں یہ تھا کہ ایسا morphological smallest unit جس کے اندر meaning ہو تو meaning یہاں پہ happy کے اندر ہے تو happy کے اندر جو meaning ہے تو اسی وجہ سے یہ happy مارفیم بھی ہو گیا اور un جو ہے وہ بھی مارفیم ہے اب آپ لوگ جو ہے definition سے تھوڑا بودھ اختلاف کر رہے ہیں کہ اختلاف یہ ہے کہ سر آپ نے سمجھا دیا کہ morphological unit of language جس کے اندر meaning ہو یعنی meaningful تو یہ ضروری نہیں ہے اس بات کو نوٹ کر لیں to carry meaning is optional یعنی مارفیم جو ہے اس کے لیے یعنی meaning لے جانا اپنے ساتھ ہر مارفیم کے اندر وہ لازمی نہیں ہے یہ optional چیز ہے یعنی smallest unit of language which always carry meaning is called word یعنی ایک ہوتے ہیں word انگلیش کے اندر ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کو یعنی عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ لوگ word کہتے ہیں وہ ہر word کی meaning ہوتی ہے لیکن ہر مارفیم کی meaning نہیں ہوتی یہ بات ذہن میں رکھے ہر word meaning رکھتے لیکن ہر مارفیم جو ہے meaning نہیں رکھ سکتا اور اسی طرح word کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ چینج بھی کر سکتے اس کی position کو اور word کے جو ہے یعنی replacement وغیرہ بھی ہو سکتی ہے لیکن مارفیم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا یعنی یہ word اور مارفیم کے درمیان difference ہے تو مارفیم اس طرح سمجھ لے کہ یہ وہ smallest unit سے کسی بھی لفظ کے اندر جس کے اندر meaning موجود ہو یعنی 90% تو یہ ہے کہ meaning اس کے اندر ہو یا اگر اس کے اندر meaning نہ ہو تو وہ portion بھی مارفیم کہلاتے ہیں جس طرح unhappy میں two مارفیم ہے یعنی ایک مارفیم نہیں ہے اب وہ جو ہے اس کے types کو دیکھ رہے ہیں یعنی bounds مارفیم اور free مارفیم یعنی bound مارفیم اور free مارفیم کیسے ہوتے ہیں یعنی آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ اس مارفیم کے پھر two types ہیں یعنی types of مارفیم جو ہے two ہے ایک ہے free مارفیم اور ایک ہے bound مارفیم سکرین پہ آپ لوگ دیں free مارفیم وہ مارفیم ہوتے ہیں these can stand alone as word and carry meaning by themselves یعنی free مارفیم وہ ہوتے ہیں جس کے اندر اپنی meaning وہ لے جاتے ہیں بزاتے خود اور خود اپنے پاؤں پہ کڑے ہو سکتے ہیں یعنی خود اپنے لفظ کے طور پر اس کی ایڈینٹیٹی ہوتی ہے شیناخ ہوتی ہے تو اس کو free مارفیم کہتے ہیں for example جو اوپر میں نے unhappy کی مثال آپ لوگ کو دے دی تو اس میں جو happy ہے یہ اپنی وجود خود قائم رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر meaning موجود ہے تو یہ اس کی free مارفیم ہے اس کے لیے un ضروری نہیں ہے un جو ہے وہ اس کا additional part ہے یا additional مارفیم ہے لیکن happy جو ہے وہ free مارفیم میں آتا ہے جس طرح نیچے آپ لوگ example دیکھ رہے ہیں dog اب dog کے اندر ایک ہی لفظ ہے ایک ہی مارفیم ہے run happy تو جتنے بھی اس قسم کے مارفیم ہوتے جو meaning بھی رکھتی ہو اور اپنی جو ہے position بھی رکھتے ہو تو اس قسم کے یعنی مارفیم کو ہم free مارفیم کہتے ہیں جس کے اندر meaning بھی ہو اور اپنی stand alone یعنی اکیلے جو ہے اس کی position واضح ہو کسی دوسری کی helps کی ضرورت اسے نہ ہو اس کو free مارفیم کہتے ہیں free مارفیم کی پھر الیدہ سب two types ہیں یعنی are further divided into two types number one is lexical مارفیم یا جس کو content words بھی کہتے ہیں اور number two is function words یا functional مارفیم یعنی دو قسم کے ہیں اب lexical مارفیم کون سے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں کہ lexical مارفیم یا content words کون سے ہوتے ہیں these carry lexical meaning main content and can stand alone as words dog run and happy یعنی lexical کس چیز کو کہتے ہیں لغوی کو کہتے ہیں لغوی میننگ جو لفظ رکھتا ہو اور اکیلا جو ہے کڑا ہو سکتا ہو کسی دوسرے کیوں کڑے رکھنے کے لیے اس کی ضرورت نہ ہو ایسے لفظ کو ہم یعنی کیا کہتے ہیں یعنی lexical مارفیم کہتے ہیں فری مارفیم میں یہ lexical مارفیم ہوتا ہے جس کے اندر main contact ہو main meaning ہو اور وہ meaning بھی lexical میننگ ہو اور can stand alone as words اور ایک لفظ کے طور پر ایک کڑا ہو سکتا ہو اس کو ہم lexical مارفیم کہتے ہیں اسی طرح number two جو ہے functional یا function words مارفیم اس میں ایک functional مارفیم کیا ہوتا ہے یعنی these are grammatical purposes اس کا مقصد grammar کے لیے آسے اس کا مقاصد ہوتا ہے grammar کے لیے آسے کسی لفظ کے ساتھ جب کوئی additional حصہ جڑا رہتا ہے تو وہ اس کی grammatical مقاصد کے لیے جڑا رہتا ہے and often connect some phrases are words اور یہ مختلف phrases یا words کو جو ہے یعنی یک جا رکھتا ہے for example آپ لوگوں نے پارٹسہ سویچ میں conjunction پڑے ہیں جس میں and but اور یہاں پہ article بھی اس کے اندر شامل ہے یہ کیا ہے یہ functional یا functional مارفیم میں آتے ہیں کیسے مارفیم میں آتے ہیں کہ یہ تو بزاتے خود ایسی meaning نہیں رکھتے لیکن جو ہے کسی کے ساتھ مل کر یا الفاظ کو ملا کر یا phrases کو ملا کر یہ کوئی grammatical function سر انجام دیتے ہیں یعنی اوپر کی مثال جو میں نے مارفیم کے دوران دی تھی unhappy unhappy میں جو happy ہے وہ کیا ہے free مارفیم ہے اور جو un ہے وہ کیا ہے یعنی functional مارفیم ہے functional مارفیم کیا ہوتا ہے جو آپ کو کوئی grammatical function دے دے آگے آپ لوگ کو suffixis اور prefixis سے اس کی سمجھ مزید بھی واضح ہوتی جائے گی تو یہ تو تھا صرف اور صرف free مارفیم اب bound مارفیم پہ چلتے ہیں کہ bound مارفیم کیا ہے bound مارفیم these can stand یعنی bound مارفیم کیا ہوتا ہے آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں کہ these cannot stand alone bound مارفیم وہ ہوتا ہے جو اکیلا word کے طور پر یعنی کڑا نہیں رکھ سکتا must be attached to the free مارفیم to convey meaning اور وہ سے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی meaning convey کرنے کے لیے کسی free مارفیم کے ساتھ وہ attach ہوگا تب جا کے وہ آگے وہ یعنی meaning convey کرے گا یعنی اوپر کی مثال میں میں نے unhappy دیا تھا تو unhappy کو آپ لوگ happy جو تھا وہ free مارفیم تھا اور un جو ہے یہ اس کا یعنی functional bound مارفیم یا اس کو bound مارفیم بھی کہتے ہیں کیونکہ un کا اس طرح مطلب آپ کو یعنی lexical meaning اس کی نہیں نکل سکتی لیکن جب وہ اس کے ساتھ happy کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ آگے پھر bound مارفیم یعنی ایک مارفیم بنا لیتا ہے جس کو ہم bound مارفیم کہتے ہیں تو یہ bound مارفیم یعنی یہ سمجھ لے کہ وہ الیدہ word کے طور پر قاہم نہیں رکھ سکتا اور اسے کسی دوسرے free مارفیم کے ساتھ ملنا پڑتا ہے تو اس کی دو مین قسمیں ہیں نمبر ون جو ہے root اور base مارفیم اور نمبر ٹو جو ہے effects is مارفیم اب root اور base یعنی کسی بھی word کے اندر ایک root portion ہوتا ہے یا base ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے اور ایک جو ہے اس کا additional part ہوتا ہے تو کسی بھی word کے اندر جو root یا base مارفین ہوتا ہے it carries main meaning اس کے اندر main lexical meaning ہوتی ہے for example آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یعنی womenly womenly کے اندر جو women word ہے وہ کیا ہے یعنی وہ اس کی root یا base ہے اور ly جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے یعنی اس کے ساتھ additional part ہے تو womenly میں women جو word ہے یہ root یا base مارفیم ہے جو اپنی meaning آگے خود کنوے کرتی ہے اس طرح effects two to two یعنی دوسرا type ہے bond مارفین کا اور اس کو مزید effects کو یعنی مزید بھی یعنی two type جس میں derivational مارفین inflectional مارفین اور یعنی four مزید types میں بھی تقسیم کیا گیا ہے effects کو تو effects کیا ہوتے ہیں effects جس میں کے اندر prefixes اور suffixes آپس میں مل کے تو یہ effects بن جاتے ہیں effects it consists of further four types number one prefixes prefixes کو ہم derivational مارفین بھی کہہ سکتے ہیں یا وہ مارفین derivational مارفین بھی کہہ سکتے ہیں تو prefixes کے اندر کیا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے اندر جو base word ہوتے ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے کوئی اینی additional part add کیا جاتا ہے جس کو ہم prefix کہتے ہیں یا derivational مارفین کہتے ہیں یعنی جس سے وہ ایک نیا word بھی بن جائے اور اس کی نئی meaning بھی ہمارے پاس آ جائے for example نیچے میں نے example دی ہوئے unhappy unhappy میں جو un ہے یہ prefixes ہے یا derivational مارفین ہے اور یہ پورا لفظ unhappy derivational مارفین اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر un جو ہے وہ کیا ہے prefix کے طور پر add کیا گیا ہے اور پہلے happy کا مطلب ہوتا ہے خوشحال لیکن unhappy سے اس کی meaning اور new word بن جاتا ہے یعنی ناخوش تو اسی وجہ سے تو derivational مارفین یا prefixes کے اندر meaning بھی اس کی change ہو جاتی اور new word بھی بن جاتا ہے اور یہ عموماً اس کے اندر prefixes اور suffixes both include ہوتے ہیں یعنی دونوں کے اندر یہ possible ہے اسی طرح suffixes oblique inflection مارفین suffixes یا inflection مارفین کیا ہوتا ہے یعنی یہ کسی بھی base word کے بعد میں لگ جاتا ہے اور یہ عموماً تقریباً 8 in number ہوتے ہیں for example s کسی کے ساتھ بعد میں لگا کے یا es یا ed یا کسی کے پیچھے n لگا کے یا ing یا ly تو یہ 8 in number ہوتے ہیں اور it is only existed in suffixes یہ inflection مارفین جو ہے صرف suffixes کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے for example نیچے running میں آئینی ing جو ہے وہ کیا ہے inflection مارفین ہے اور اسی طرح جو ed ہے invoged وہ کیا ہے انہی suffixes یا inflection مارفین ہے اسی طرح third number پہ ہے infixes infixes ہوتے ہیں جو کسی بھی دو لفظوں کے اندر یا کسی بھی word کے اندر کسی پورے word کو insert کیا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے تاکہ new meaning بنا لے for example نیچے fen fregentastic یعنی fen fregentastic سے مراد یعنی جب کسی چیز کے بارے میں یہ adjective کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جس طرح کوئی fantastic یا great ہوتا ہے اس کو infixes کہتے ہیں جب بھی کسی ایک لفظ کے اندر کسی ایسے word کو insert کیا جاتا ہے جس سے اس کی meaning تبدیل ہو جائے اور اسی طرح جب کسی بھی ایک word کے اندر دونوں یعنی suffixes اور prefixes مل جائے تو اس کو circumfixes مارفین کہتے ہیں combination of both prefix and suffix added around the base word or root word اس کاٹ جو ہے circumfixes مارفین یعنی for example enlightened اب light جو ہے basically base word ہے اور en جو ہے اس کے ساتھ پیچھے یعنی وہ یعنی اور آگے والی en اور پیچھے والی en suffixes اور prefixes کے طور پہ استعمال ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ circumfixes مارفین ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے یعنی یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ ہے برائیڈ انگلیش رنگ اپا ہے آپ لوگ امرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ٹینکس فارواج